بڑی خبر آئی حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنے سے جڑی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے اتری غازہ میں موجود حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنا شروع کر دیا اسرائیل پچھلے کئی دنوں سے اس کی تیاری میں تھا اس کے مطابق حماس کے لڑاکوں کو پکڑ دیں اور ان کے قبضے سے بندکوں کو چھڑانے کا اب یہی راستہ بچا ہے کیونکہ سرنگوں میں پانی بھرتے ہی حماس کے لڑاکوں کو باہر نکلنا ہی پڑے گا اور تب اسرائیل کی سینہ انہیں آسانی سے پکڑ سکتی ہے اسرائیل کو امید ہے کہ اس سے وہ بندکوں کو بھی چھڑا لے گا جو قریب دو مہینے سے حماس کے قبضے میں اسرائیل کی سینہ پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ اتری غازہ پر پوری طرح سے اس کا کنٹرول ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حماس کے لڑاکوں اور بندکوں سے دور ہیں اور اسی لئے اس نے اب حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنا شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے سرنگوں میں کئی پمپ کے ذریعے پانی بھرنے کے ویڈیو بھی جاری کی ان میں ایک ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ بھومت ساگر کا پانی سرنگوں میں ڈالتی نظر آئی جیسے ہی ان پمپ کو کھولا گیا ہزاروں لیٹر پانی تیزی سے حماس کی سرنگوں میں بھرنے لگا دعویٰ ہے کہ جلد ہی حماس کی سرنگیں پانی سے بھر جائیں گی اور تب مجبوری میں حماس کے لڑاکوں کو باہر نکلنا پڑے گا اسرائیل کو امید ہے کہ حماس کے لڑاکے ان سرنگوں سے اکیلے باہر نہیں نکلیں گے بلکہ ان کے ساتھ وہ بندھک بھی ہوں گے جو قریب دو مہینے سے ان کے قبضے میں ہیں یعنی حماس کے سرنگوں میں پانی بھر کر اسرائیل ان کے چھپنے کی آخری کوشش بھی ختم کر دے گا اسرائیل کا ماننا ہے کہ حماس کے سیکنوں لڑاکے اب بھی اتری غازہ میں موجود سرنگوں میں چھپے ہو سکتے ہیں حالانکہ اسرائیل پچھلے کئی دنوں سے اتری غازہ میں سینی آپریشن چلا رہا ہے وہ اتری غازہ پر کنٹرول کا دعویٰ بھی کر چکا ہے لیکن چاروں طرف اسرائیل کے سینکوں کی موجودگی کے باوجود حماس کے لڑاکوں اور بندکوں کی جانکاری اس کے پاس نہیں ہے